ہیلو ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ہم کس طرح سے اس پرانے پنکے کا استعمال کریں گے اور اس کے استعمال سے ہم ایک ایسا سٹینڈ بنائیں گے جس میں کی آپ بینہ دھوک کے بینہ کسی پریشانی سے اپنے پورے دھر کے آپ اس میں کپڑے ٹانگ سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پنکہ ہے جو خراب ہو گیا سب سے پہلے آپ کو وہ لینا ہے جیسے کی میں نے لیا ہے اس کے بعد آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا پرس اور یہ ہے پرس کی ڈوری جو کی میں نے نکال لیا ہے پورانا پرس بیکار پڑا ہوا تھا اس کی ڈوری میں نے اس طرح سے نکال لیا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ڈوری ہے اس میں اس طرح سے بل پڑے ہوئے تھے تو وہ میں نے کھول لیا ہے اور کھول کے میں نے اس ڈوری کو لمبا کر لیا ہے یہ ڈوری میں نے اس لیے لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہے تو بہت اچھی ہے یہاں پر رہے گی اس کے بعد جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکر کی ہیلپ سے میں نے یہاں پر برابر برابر بلکل آمنے سامنے نشان کر لیے ہیں چار نشان میں نے یہاں پر لگایا ہے جو کہ ایک دوسرے کے بلکل سامنے یہ نشان لگانے کے بعد اب جو آپ میرے ہاتھ میں یہ ڈوری دیکھ رہے ہیں ان ڈوری کو میں ان نشانوں کے اوپر اس طرح سے لپیٹ دوں گی دو نوڈ لگائیں گے دو نوڈ لگانے سے یہ اچھے سے فکس ہو جائے گا آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے اس سے آپ کے پیسو کی بھی بچت ہوگی جو کہ آپ بزار سے مارکیٹ سے مہنگے مہنگے خرید کر سٹینڈ لے کر آتے ہیں اس کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا فری میں ہی اس طرح سے کام ہو جائے گا جس طرح سے میں نے یہاں پر لپیٹ کر نوڈ لگائنا ہے اسی طرح سے ہمیں ان چاروں کونوں پر اس طرح سے نوڈ لگانی ہے اچھے طرح سے اور اس کو ہمیں اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کو اچھے سے فکس کرنے کے لیے میں نے گلوگن کی ہیلپ سے اس پر گلو بھی لگا دیا ہے جس سے کہ یہ اچھے سے فکس ہو جائے گا اور یہ کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہیلے گا اگر آپ کے پاس گلوگن نہیں ہے تو آپ کسی بھی اچھے گلو سے اس کو اچھے سے یہاں پر چپکا سکتے ہیں جس سے کہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہیلے اور اس طرح سے یہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ جو آپ کے آج کی ویڈیو نے یہ آپ کے بہت سارے پیسے بچائے گی اور آپ کے پیسوں کی بہت زیادہ بچت کریں گے تو ویڈیو میں آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور لاسپ تک اس ویڈیو کو آپ کو ضرور دیکھنی ہے اس کے بعد میں نے اس طرح کے تار لے لیے ہیں اور یہ جو تارنیں بہت اچھے سے آرام سے فولڈ ہو جاتے ہیں آہاتوں کی ہیلپ سے اور میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے یہ کلوٹ پن اور اس کلوٹ پن کو میں نے اس طرح سے ان وائر کے اندر ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد میں نے اس کو جو ہمارے فین کی آپ دیکھ سکتے ہیں چار طرف یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا اس کے جالی کے اندر آپ کو جتنی بھی دوری رکھنی ہے جتنی زیادہ آپ کو لگانی ہے آپ کے کپڑے آپ کے کپڑے اتنے ہی زیادہ ہسکتے ہیں اور بہت آسانی سے آپ کا یہ کام ہو جائےگا آپ کا بہت زیادہ مشکل کی پڑے گی بہت آسانی سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا میں نے آپ کے سامنے اس طرح سے لگا کر دکھائیں اسی طرح سے آپ کو لگانا ہے آپ کلوٹ پن یہ والی بھی لے سکتے ہیں یا آپ دوسری جو سیمبل والی ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں میں دونوں ہی آپ کو یہاں پر لگا کر دکھاؤں گی جس سے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہوں جیسی بھی پین آپ کے پاس ہوں اسی پین کا آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے وائر کٹ کریں کٹ کرنے کے باہر میں نے اس طرح سے جالی میں نے ان کو فکس کرائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پلاس کی ہیلپس نے بہت آسانی سے مڑ گئے ہیں بس آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور اپنے ہاتھ کو ہلکا سا ٹویسٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ایک بل آپ کو دینا اور آپ کا کامنا وہ ہو جائے گا اور یہ سٹینڈ اتنا اچھا بن کر تیار ہوگا کہ بزار کے سٹینڈ بھی اس کے سامنے آپ کو پھیکے لگیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ہے یہ فین بھی بہت ہیوی ہے اور اس میں جو میں نے ڈوری لگائی یہ بھی بہت زیادہ ہیوی ہے اور پھر اس کے اندر اتنی ساری میں نے یہاں پر کلوٹ پن لگا دی ہیں جسے کی بہت سارے کپڑے ہم آرام سے ہینگ کر سکتے ہیں آپ مارکیٹ سے جو ہینگر خرید کر لاتے ہیں یا پھر سٹینڈ خرید کر لاتے ہیں ان میں اتنی جگہ نہیں ہوتی اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے گھر چھوٹے ہیں تو ہم ان میں بڑے بڑے سٹینڈ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی اور بے کار چیز پڑی ہے اور ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس کے پیسے بچت کر سکتے ہیں پیس ہوگی تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے بہت گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھریں ہم بہت بڑے بڑے سٹینڈ نہیں خرید سکتے ہیں تو آپ اس پنکے کی ہلپ سے ایسا سٹینڈ بنا سکتے ہیں ایسا ہینگر بنا سکتے ہیں جس کے اوپر بہت سارے کپڑے یہاں پر آپ ہینگ کر سکتے ہیں تو دیکھئے جو میری فرسٹ لیئر تھی کپڑے پین کی کمپلیٹ ہو چکے اس کے بعد سیکنڈ والی لیئر ہے پنکے کی اس کے اندر بھی میں یہاں پر پین لگا رہیوں وہ آپ کی مرضی ہے جتنے چاہے اس کے اندر کپڑے پین لگا سکتے ہیں جتنی چاہے آپ اتنی لیئر لگا سکتے ہیں آپ کے پاس پچھ اس کو ہینگ کرنے کے لیے اچھے اور مضبوط جگہ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ جتنی بھی چاہے پین اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور جتنے بھی چاہے آپ اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے جو اس کی سیکنڈ لیئر ہے وہ بھی میں نے یہاں پر سٹارٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے جو میرے پاس بلیک کلر کی ڈوری پڑی تھی ڈوری کی ہیلپ سے میں یہاں پر اس کو باندھ رہی ہوں میں یہاں پر یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس تار نہیں ہے تو آپ کا کام ڈوری سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی ڈوری تو ایزلی سبھی کو مل جائے گی اور یہ بہت مضبوط ڈوری ہوتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ ڈوری لی ہے اور اس کے بعد اس ڈوری کی ہیلپ سے میں نے یہاں پر اس کو اس طرح سے لگا لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میرے سیکنڈ لیئر بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اوپر کی طرف میں نے یہاں پر یہ جو پیپر پین ہوتے ہیں جو پیپر کلپ جو ہوتے ہیں وہ میں نے یہاں پر لگا دی ہیں ان پیپر کلپ سے بینہ آپ بہت ساری چیزوں کو یہاں پر ہینگ کر سکتے ہیں تو نیچی کی سائیڈ میں میں نے گروت پین لگائے ہیں اور اوپر کی سائیڈ میں میں نے یہاں پر پیپر کلپ لگائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا ہینگر ہے یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گے کتنا مضبوط ہمارا جو یہ ہینگر ہے نا سٹینڈ ہے یہ بن کر ریڈی ہوا ہے آپ کتنے سارے کپڑے اس کے اوپر ہینگ کر سکتے ہیں اور آپ جتنے چائے ہیں اس کے اندر پلوٹ پین لگا سکتے ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سب یہاں پر اچھے سے لگ چکے ہیں اور جب میں آپ کو لٹکا کر دکھاؤں گے کپڑے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کتنے اچھے سے اور کتنے آسان طریقے سے یہاں پر آپ کے کپڑے ہینگ ہو جائیں گے اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کے نام میں یہاں پر تھوڑے سے بل کھولوں گی جس سے کہ یہ دوری تھوڑے سے لنبی ہو جائے گی اور اس طرح سے میں نے بوٹل کا اوپر کا حصہ ہے اس کو لیا ہے کٹ کر آیا اور اس کے اندر میں نے اس دوری کے اوپر والے حصے کو اس کے اندر ڈال دیا ہے جس سے کہ ہمارا ہینگر ہے یہ اوپر سے بھی مضبوط ہو جائے تو بوٹل کی ہیلپ سنے بہت اچھے سے اس کے اندر فٹ ہو جائے گا اور ہمارا ہینگر ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو یہ اوپر کے حصے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں اچھے سے نوڈ لگانی ہے اور یا پھر تو آپ نوڈ لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس گلوگن ہے تو آپ گلوگن کی ہیلپ سے بھی اس کو اچھے سے چپکا سکتے ہیں اب دونوں میں سے کوئی بھی کام یہاں پر کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر تھوڑے سے بل اور کھولے ہیں اور کھولنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے جس سے کی ہمیں ٹانگنے میں پریشانی بلکل بھی نہ ہو اس کے بعد میں نے اس طرح سے یہاں پر نوڈ لگا دیا ٹھیک ہے تو آپ کو بھی اس طرح سے سہاری نوڈ لگا لے دی ہیں اور نوڈ لگانے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو ٹائٹ کر کے چیک کر لیا ہے جس سے کی ہمیں آگے کوئی پریشانی نہ ہو یہ ہلی ڈولے نہیں اس کے بعد جو یہ ہمارے پاس گلو گن ہے گلو گن کی ہیلپ سے میں نے یہاں پر گلو بھی لگا دیا ہے تو گلو لگانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس کو بہت زیادہ مضبوط ہی مل جائے گی اور اس کے بعد جو یہ بوٹل کو اوپر کا حصہ اس کو بھی میں نے گلو سے فکس کر دیا جس سے کی اب یہ ادھر ادھر بلکل بھی نہیں جائے گا اور ہمارا جو یہ ہنگر ہے نا یہ بہت زیادہ مضبوط بن گیا ہے بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے پنگا بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے بھی تھا اس کے بعد اس کے اوپر پیپر پین لگا یہ بھی بہت اچھی کوائلٹی کے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے یہ لگائی ہے نا اس میں بھی بہت اچھے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ہمارا جو ہنگر ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس کو گھر میں کنی بھی ٹانگ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے یہ بارش کا موسم ہے یہ کچھ بھی ایسا ہے نا تو آپ اس کو گھر کے اندر کہیں بھی ہنگ کر سکتے ہیں کہیں بھی آرام سے ہنگ ہو جائے گا تو دیکھئے یہ بن گیا ہے اور آپ دیکھیں اس کی لیئر دیکھئے فسٹ لیئر سیکنڈ لیئر تھرڈ لیئر اور اس کے بعد آپ انگی کے اوپر بھی رکھ کر یہاں بھی سپیس ہے یہاں پر بھی آپ چھوٹے موٹے بہت سارے کپڑے رکھ کرنا ان کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں تو ہے نا یہ 3 in 1 آپ اس کو بول سکتے ہیں بہت اچھا سٹینڈ یہ بن کر ریڈی ہو اور میں بھی آپ کو یہاں پر کپڑے ہنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے سارے میں نے اس کے اندر ہیوی ہیوی کپڑے یہاں پر ٹانگے ہوئے سارے میں نے بچوں کے جو گرم اور موٹے کپڑے ہوتے جو بھاری کپڑے ہوتے دیکھئے وہ میں نے یہاں پر آپ کو ٹانگ کر دکھایا بچوں کے بھاری بھاری سویٹر جرسیاں بچوں کے گرم کپڑے اور جو اوپر سوکس وغیرہ ہینگ کریں اور یہ میں نے ہینکی یہاں پر ہینگ ہوا ہے ٹوپا ہے اس طرح سے چھوٹ چھوٹی چیزیں اوپر کی سائیڈ ہینگ کر سکتے اور نیچے کی ضرور آپ اس طرح سے بھاری بھاری کپڑے بھی ہینگ کر سکتے تو دیکھیں میں نے بچوں کی بھاری بھاری جو موٹی موٹی پینٹے ہوتی وہ بھی اس کے اندر ہینگ ہوئی ہیں اور آرام سے سارے کپڑے ہینگ ہو جائیں گے بس آپ اس کو ٹانگ نکلے کوئی بہت اچھی جگہ اس کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹانگ دینا ہے اور اپنا خود حیران ہو جائیں کہ اتنا اچھنا ہینگ کپڑے ہینگ کر سکتے اب اس کے اندر بہت ساری سپیس ہیں بہت ساری جو کلی پینا وہ خالی ہیں اب بھی تو آپ اس کے اندر بہت سارے کپڑے ٹانگ سکتے ہیں اور اپنی پریشانی کو نہ آپ دور کر سکتے تو آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو اگر اچھ لگتی ہے تو زیادہ شیئر کر گا چینل کو سبسکرائب کر گا ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کرنا بلکل بھی مجھے سپورٹ کر گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھئے گا بایی